ایسا سا بیٹا پیدا اگر آج ماؤں کی گودھ گودھ فاتمی گودھ کی تہارت مل جائے تو حسین تو پیدا نہیں ہو سکتا مولا حسین کا پر تو ضرور پیدا ہوگا لیکن انگریزوں کے دانش قدوں سے آواز آ رہی ہے ہم نے سیریلوں کے ذریعے سے تمہاری بیٹیوں کو آوارہ کر دیا ہے وہ بیٹیاں جو کبھی مسلے کی دل دالا ہوتی تھی جن کے ہاتھ میں سینے سے قرآن لگا ہوا ہوتا تھا جن کے ہاتھوں میں کبھی تصویہ ہوتی تھی آج ان کے ہاتھوں میں ہم نے ٹی وی کے ریمونٹ دے دئیے ہیں اور اس کے بعد وہ آواز وہ صدائے بازگشت تو یوں آتی ہے سنو 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 اب تم رات کی تاریخیوں میں اپنے اللہ کو یاد کرنے کی بجائے اب تم صبح کے اجالے میں توبہ کے لاہوتی نگمے بلند کرنے کی بجائے اب جو ہے وہ تم جو ہے حسنوں کے اور عشق کے دانش گاہوں میں قدم رکھ کر اپنے آپ کو بالکل معتل کر چکے ہو سن لو سن لو اب بیت المقدس پر اسلامی پرچم لہرانے کا خواب بھول جاؤ اور سنو سنو اب اس پین اور دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر اسلامی تحزید کی نشات سانیہ کا تصور فراموش کر دو تم کبھی ترقی کی راہوں پر نہیں جا سکوگے اس لیے کہ تم جسم کے اعتبار سے آزاد ہو لیکن فکر کے اعتبار سے غلام ہو ہیرو اگر بالی پہنے تو تم بالی ضرور پہنتے ہو تمہارے نبی کا لباس پہننے میں شرماتے ہو ٹوپیاں سر پر بوجھ لگنے لگی لیکن ہاتھوں کے اندر کڑے تمہیں بوجھ نہیں لگتے چہرے پہ داڑیاں تمہیں بوجھ لگنے لگی لیکن اللہ ہوت پر تمہارے ہاتھوں میں جو ہے وہ زنجیریں تمہیں بوجھ نہیں لگتی زنجیر پہنانا عیب سمجھا جاتا تھا انسان کی سب سے بڑی بیزدی ہاتھوں کی زنجیر ہوا کرتی تھی لیکن ہیرو سے اتنا پیار ہو گیا اس نے ہاتھ میں کیا زنجیر ڈالی تم نے بھی ہاتھوں میں زنجیر پہن کر اس کی غلامی کا اعلان کر دیا مسلمانوں ذرا تصور تو کرو وہ ناپاک اور گندہ غلیظ ہیرو جو اسکرین پر جا کر کے زنہ کرتا ہے میری نگاہ میں وہ ایک فائشہ اور رکاسہ اور کوٹے پر بیٹھنے والی عورت سے بھی بترین ہیں اس لیے کہ کوٹے پر دھندا کرنے والی عورتیں زنہ کرتی ہے تو چھپ کر کے کرتی ہے چار دیواری میں کرتی ہے وہ ہیرو اسکرین پر زنہ کرتا ہے اللہ ہو اکبر تم اس کے اتنے شہدہ ہو گئے کہ اس کی نقل میں تم نے اسکرین تجزن جنس پہن لی جلد سے بلکل قریب جنس پہن لی پورے جسم کے نشیب و فراج کو جو ہے وہ ظاہر کر کے تم کپڑے پہن کر بھی ننگے ہو گئے اور اس رسول کو تم فراموش کر گئے جس رسول نے خدا کا دیدار کر کے بھی تمہیں فراموش نہیں کیا اس ہیرو کے دل میں تم سے محبت کیا ہے وہ ہیرو اگر تک کبھی تم اس کے گھر جاؤ گے ملنے کے لیے اس کا کتہ بھونک بھونک کر کے تمہیں بھگا دے گا اور اگر کتہ آگے نہ آئے تو شاید اس کے گھر پر کھڑا ہوا اس کے دروازے پر کھڑا ہوا اس کا نمائندہ وہ دھکے دے کر کے نکال دے گا اور اگر اس نے بھی ریایت کر لی تو ہیرو کے ساتھ ہاتھ ملا کر کھوٹو کھچانے سے زیادہ اور کوئی تمہیں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکتا بس اتنا ہی ہوگا بہت زیادہ اگر آپ اس کو سعادت مندی سمجھتی نہ ہو سکتو تو بس ہاتھ ملا کر کھوٹو کھچانے کی سعادت میں اثر آئے گی آپ کے قول کے مطابق اس سے زیادہ نہیں آپ چلے اس کے دل پر آپ تک کوئی جملہ اثر نہ کرے گا آپ نکلے اور وہ یہ سوچے گا یا کہے گا کہاں سے چلے آتے ہیں چین کو بھی گارت کر دیتے ہیں لیکن آؤ ہم تو اس مصطفیٰ کی محبت کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں جس نے اپنی اولاد سے زیادہ تم سے پیار کیا ہے جب پیدا ہوئے تو تمہیں یاد کیا ہے راتوں کے مسلے پر لوگ سبحان ربی العالیٰ کہتے تھے وہ رب حبلی امتی کہہ کر ہم جیسے مجرموں کو گنہگاروں کو شرابیوں کو کبابیوں کو زنا کے اٹھوں کی آباد کرنے والوں کو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کو غیبت و چگلی کرنے والوں کو اس مصطفیٰ کے بھول جانے والوں کو وہ رسول پوری پوری رات یاد کرتے تھے بلکہ امت سے محبت کا عالم یہ تھا وہ رسول جس کی قوت کا عالم یہ ہے جس نے اشارہ کیا تو چانچکڑے کر دیا ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے میرے رسول نے نماز شروع کی جب نماز مکمل ہوئی امی جان آئشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ بیٹھ کے نماز بڑھ رہے ہیں میرے رسول نے فرمایا آئشہ میری امت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے ماں تمہارا غم نہ اٹھائے باپ تمہارا غم نہ اٹھائے تمہارا اور ہمارا غم جس چاند کے ٹکڑے کرنے والے نبی پر بظاہر بڑھاپے کے آثار ظاہر کر دے وہ رسول اللہ اکبر مسلمانوں مجھے بتاؤ تو سہی ایسی محبت بھی تم نے کہیں دیکھی ہے ایسا پیار بھی تم نے کہیں دیکھا ہے ایسی محبت اور نگاہ بھی تم نے دیکھی ہے کبھی انسان باغ میں جاتا ہے تو گلوں کا تبسم دیکھ کر گلوں کی نکھت دیکھ کر نکھتیں گل دیکھ کر گلوں کی خوشبو دیکھ کر وہ اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے اپنے بیٹوں کو بھول جاتا ہے اپنے دھندوں کو بھول جاتا ہے کبھی کبھی اپنی بیوی کو بھی بھول جاتا ہے لیکن میرا رسول اللہ اکبر کتنا پیار کرتا ہے خدا کے قرب میں پہنچے کہاں پہنچے سمدنا فتدلنا فکانا قابق حسین او ادنا اتنے قریب پہنچے اتنے قریب اتنے قریب کہ جہاں قربت کی حدیں ٹوٹ گئی وہاں تو جاہی نہیں تو ہی کی وہاں دو نہیں رہ سکتے پھر کیا ہوا اے میرے امام فرماتے ہیں امام علی سنت کہتے ہیں وہاں دو نہیں تھے پھر کیا تھا فرماتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمعہ باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا اتنے قریب سے خدا کو دیکھا آپ کو نہیں بھولے کسے ہم بہت نیک دنیا ہمیں اچھا کہتی ہے ہم اب اپنے آپ کو اچھا کہنے کے لیے تیار ہیں یہ میں اپنی بات کرتا ہوں آپ کی نہیں کہتا دنیا ہم سے پیار کرتی ہے لیکن شاید اب ہمیں اپنے آپ سے پیار نہ رہا اس لیے کہ جو اتنا پیار کرنے والے مصطفیٰ کو بھول جائے وہ پیار کے قابل نہیں ہیں تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے تو انہی سے دور بھاگے ظالم تو انہی سے دور بھاگے جس سے تجھ پہ پیار آئے تھوشもう تو انہی سے دور بھ پیار کریں آپ سے پیار کریں û كارا ہم بس تو انہی جب آپ کے کچھ پیار کریں آپ سے پیار کرنے والے آپ لوجل بنا آپ Weekly